چلیے آج ہم لوگ سردیوں کے لئے کرتے ہیں کچھ فن گارڈنی جیہاں فرنس آج ہم لگائیں گے لحسن اور انین کو جیہاں فرنس سپرنگ انین جو ہم لوگ پاس تاہمائگی چاومین سردیوں میں بہت پسند آتا ہے ہم اس میں یوز کر لیتے ہوں جو گارلک ہوتا ہے اس کی گرین لیوز کی چٹنی بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اس لئے ہم ان دونوں کو ہی آج اپنے گھر میں لگائیں گے یہ دیکھیں یہ وہی گرو بیکس ہیں جو میں نے ابھی بنائے تھے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھیں تو میں لنک دے دوں گی آپ دیکھ لیجئے گا یہ دیکھیں آپ بہت گہرے پوٹ میں جرد نہیں ہے لیسن اور آپ کو پنی پیاج لگانے کے لئے آپ چھے سے آٹھ ہنچ کے گہرے پوٹ میں چاہے تو گرو بیک میں لگا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کے گھر کی جو سب سے چھوٹی پیاج ہے وہ لگا دیجئے اور جو بڑے والی لیسن کی کلیاں ہیں آپ ان کو لے لیجئے یہ آپ اپنی جگہ اور جرد کے حساب سے گرو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اتنی ساری کلیاں لے لیے ہیں اور یہ پانچ چھے پیاج لے لیے ہیں بس اتنے کافی ہیں میرے لیے تو اس بار ہم لوگ گرین گارلک اور جو یہ سپرنگ انین ہیں یہ مارکٹ سے نہیں لائیں گے اپنے گھر میں ہی اگائیں گے یہ دیکھیں چھوٹا سا بھی پیاج ہے جو وہ لگ جاتا ہے اس بار ہم لوگ مارکٹ سے سپرنگ انین اور گارلک کی لیفس بلکل نہیں خرید کر لائیں گے کیونکہ جو اپنے کچن گارڈن میں اگائی ہوئے چیزیں ہوتی ہیں ان کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہم انہیں فرش فرش یوز کر پاتے ہیں آپ اسے اپنے ٹیریس میں یا فر بلکنی میں بھی اگا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ انین کی جو جڑ والی سائیڈ ہوتی ہے اس کو نیچے رکھئے گا اس طریقے سے تھوڑا سا آپ ہاں سے کر کے لگا دیجئے مٹی ہے بھی سوفٹ ہے آپ ان کو لگانے سے پہلے پانی مت دیجئے گا کیونکہ پھر مٹی گیلی ہو جاتی ہو اور چپکنے لگتی ہے آپ دو دو انچ کے گیپ میں آپ ان کو لگا سکتے ہیں ویسے تو انین کی جو پود ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے پر پود لینے سے اچھا ہے کہ آپ اپنے جو گھر میں کچن میں سب سے چھوٹی پیاج ہے آپ اس کو لے لیجئے اور لگا دیجئے اس طریقے سے ہم ساری پیاج کو لگا لیں گے میں اسی گروہ بیگ میں آدھے میں پیاج لگاؤں گی اور آدھے میں میں گارلک لگا دوں گی لسن اس طریقے سے آپ ان کو مٹی میں اتنا ہی دبائیے جتنا اندر یہ چلے جائیں باقی بہت گہرائی میں مت کیجئے گا اور ان کی جڑے بھی بہت گہری نہیں جاتی ہیں اس طریقے سے لگا لیجئے اور اب چلیے لگاتے ہیں لسن کو اس طریقے سے لسن کو آپ لگا دیجئے جمین میں اور اتنا ہی اندر گھسائیے ان کو جمین میں تاکہ یہ بس اندر ہو جائیں بہت زیادہ اندر ان ساری چیزوں کو کرنے کی جرد نہیں ہوتی ہے کہ بہت گہرائی میں پھر ان کو گروہ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا آپ چاہیں تو آپ کا جیسے کوئی پوٹ ہے اور اس میں بڑا پلانٹ لگا ہے نیچے جگہ کھالی ہے تو اس میں بھی آپ ان کو لگا سکتے ہیں پچھلے سال میں نے ایسے ہی گروہ کیا تھا پر اس سال میں ان کو الگ پوٹ میں لگا رہی ہوں اسی طریقے سے ہم ساری لسن کی کلیوں کو لگا دیں گے اور یہ بس ہفتے بھر میں گروہ تھا ان کی سٹارٹ ہو جائے گی اور قریب ایک سوا مہینے میں ہم ان کی جو ہارویسٹنگ ہے وہ کر سکتے ہیں اور ان کو یوز میں لے سکتے ہیں اور ان کو لگانے میں اور ان کی کوئی کیر بھی نہیں کرنی پڑتی ہے اس لئے بہت یہ ایزی ٹو مینٹین میں کہہ سکتی ہوں کہ ویریز ہیں جن کو بلکل مینٹین کرنے کی جورت نہیں ہوتی آپ ایک بار لگا دیجئے اور پانی دیتے رہیے لسن کی وجہ سے اس میں کوئی فنگاس اور کیڑے بھی جلدی سے نہیں لگتے ہیں اور اب اس کو لگانے کے بعد آتی ہے باری پانی دینے کی پانی آپ ان کو سوفٹ ایسے ہی دیجئے بہت تیز ہار سے پانی مت دیجئے گا ورنہ یہ کھل جائیں گے پانی دینے سے مٹی موائش ہو جائے گی اور یہ بہت جلدی سے گروہ ہو جائیں گے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے با بائی سی ایو نیکسٹ ویڈیو با بائی